مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ اعزا سبسکرائب کیجئے شکریہ بول پڑو کو ایف ای آر کٹی چلی نہیں جی اللہ کے بنائے ہوئے برابر ہوتے ہیں وہ ایک وہ تھے جنہیں گڑتی شراب سے ملتی تھی دوسرا وہ تھا جسے گڑتی محمد دے رہا تھا برابر کہاں سے ہو گیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے پھر دوبارہ یہ لکھا تھا کہ کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی چلو حلال حرام کی بحث تو بعد میں ہو سکتی ہے گڑتی کا اثر تو ہوتا ہے اب گڑتی شراب سے ملی جس بچے کو گڑتی شراب کی ملتی تھی پھر وہ بچہ بڑا ہوتا تھا پھر اور بڑا ہوتا تھا پھر کافی سارا بڑا ہوتا تھا لیکن گڑتی تو شراب کی ہے اور اثر گڑتیوں کا کوئی جڑے گھور دے ہو کوئی مہد انداز ہاں گڑتی یا نمازی شہرے میرے سامنے ہیں تو نکھرے نتھرے انداز میں بات کو ذرا قریب سے محسوس کریں ڈاکٹر اسرار صاحب نے پھر اس پہ زور دیا اس نے زور دیا انہوں نے اور انہیں کہا جی کوئی اس پہ فخر نہ کرے اصل میں یہ اس زمانے کی میں نے بات لکھی ہے جب شرام عرب میں شراب حرام ہی نہیں ہوئی تھی حلال تھی نکھرا نتھرا مجمع کیمروں کی موجودگی میں مجھے ایک فقرہ کہنا ہے اور ایک دفعہ میں پھر کہہ رہا ہم شیعہ غریب سہی تھوڑے سہی لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے بابا جی کسی اور پہ ہے ہی نہیں سیدوں کی دہلیز کی خیرات میں بات کر رہا میں پوری ذمہ داری سے کیونکہ اللہ جانتا ہے میں اکیلا ہی ابھی تک لطف لے رہا ہوں آپ اس لطف میں شامل ہو جاؤ میں چوک بازار سینٹرل میڈیا کہ ہر مقام پہ ہر پوائنٹ پہ کہنے کو تیار ہوں دم سبر یہی کہتا نا جی جرم کیا ہے تب شراب حرام ہی نہیں تھی یہی فرق ہے جب سارے عربوں پہ شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے آپ جیئے آپ زندہ اتھلامت رہے مہربانی سر اور اگر آخری بات کر رہا ہوں اگر کو بندہ یہ کہے کہ جی وہ ریاض ردی صاحب نے وہ جی کہا کہ ابو طالب کی حویلی میں تب بھی شراب حرام تھی کوئی دلیل تو نہیں دی مجمع تو ان کا ہوتا ہی سبحان اللہ کرنے کے لیے زاکر کچھ کہ جائے یہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں سوچا نہیں جی کوئی دلیل دلیل پوچھ رہے ہو میں تجھے مجسم تصویر دے دیتا ہوں جب ایک بہت بڑے بہت بڑے کیا جب ایک چیف جسٹس آف مدینہ کی عدالت میں ان کا بیٹا شراب پینے کے جرم ہے اور پورا پورا مہربانی جی پورا مدینہ سید پورا مدینہ پریشان تھا کہ لوگوں کے فیصلے کرنے سوکھے ہوتے ہیں آج اپنے گھر کا کیس ہے دیکھیں آج فیصلہ کیا لیکن میں سلام کرتا ہوں ان جج صاحب کو انہوں نے کمال کر دی ہے انہیں کہا بیٹا ہے تو کیا ہے گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ ملزم اقرار کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کی ہے لہذا عدالت آلیہ نے فیصلہ سنا دیا کہ ملزم کو کوڑے مارے جائیں یہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے لیکن میں واقعات وقت گزارنے کے لیے بیان نہیں کرتا میں ہمیشہ نتیجہ دیتا ہوں چیف جسٹس صاحب نے اپنی عدالت میں یا چلے عدالت آلیہ نے ملزم کو کوڑے مارنے کا حکم دیا کوڑے مارنے کی اسلامی سزا کی ابھی تیاری ہو رہی تھی یا ملزم کے ٹہرے سے بول پڑا اس نے کہا عدالت آلیہ کا فیصلہ مجھے منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے میرے والا جرم خود نہیں کی کیا کہنے کیا کہنے آپ جیئے مہربانی سر یہ تاریخ ہے میں کوئی افسانہ کہانی مہربانی میری جار میں کوئی افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں اہلِ اسلام بھائیوں کی بڑی مہتبر کتاب ہے کتاب کا نام کیونکہ گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے ریاض النظرہ جیسی مہتبر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بیٹے نے جب یہ فقرے کہے کاش وقت ہوتا تو تفصیلن تھوڑا میں اشارے دے دیتا بچے نے ملزم نے جب یہ کہا ملزم نے جب یہ کہا کہ مجھے کوڑے وہ نہیں مار سکتا منفعالہ فعلی جس نے میرے والا جرم زندگی میں کبھی بھی کی ہے اے ہوئے ہوئے اللہ اور والو اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں خدا کرے اس لطف میں سارے چہرے شامل ہو جائیں جب اس بچے نے عدالتِ آلیہ کے سامنے کہا کہ میرے والا فعل جس نے زندگی میں نہیں کیا وہ مجھے کوڑے مارنے کہا کرکتا ہے اللہ اور والو وہ اخیر ہو گئی جب ملزم نے کہنا مارو کوڑے لیکن وہ جتنے یہ جرم خود نہیں کیا اخیر ہو گئی عدالت بھی چپ تھی جاج بھی چپ تھا اکیلی آواز علی کیا رہی تھی تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں اور میرا حسن بھی مار سکتا ہے میرا حسین بھی مار سکتا ہے